السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيَ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَشَرَ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدَعَةٍ وَكُلَّ بِدَعَةٍ ذَلَالَةٍ وَكُلَّ ذَلَالَةٍ فِي النَّارِ قال الله تبارک وتعالى في كلامه المجيد عوض بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّاً غَلِيدَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكُ محترم صدرِ جلاس علماء کرام اسلامی دینی اور ملی بھائیو عزیز دوستو اور ساتھیو اللہ رب العالمین کے شکر اور احسان کے بعد کائنات کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو آج دعوت حق کانفرنس کہ اس اسٹیج پر میری گفتگو کا جو عنوان ہے امن اور رواداری میں جماعت اہل حدیث کا کردار میرے دینی بھائیو اور دوستو اس انوان کے دو بڑے اور اہم ترین حصے ایک حصہ اہل حدیث اور جماعت اہل حدیث کا اور دوسرا رواداری اور امن میں ان کی روشن تاریخ اور مثالوں کا تو آئیے مختصرا دیکھتے ہیں کہ اہل حدیث اور ان کی تاریخ کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ لفظ اہل حدیث حدیث کا جو لفظ بولا جاتا ہے وہ عربی ڈکشنری میں کلام کے لئے گفتگو کے لئے استعمال ہوتا ہے اور یہاں قرآن اور حدیث کی استلاح میں قرآن کی آیتوں میں اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں لفظ حدیث کو اللہ کے کلام کے لئے کلام اللہ کے لئے اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے لئے آپ کی حدیثوں کے لئے استعمال کیا گیا گویا کی حدیث کے معنی اللہ کا قرآن اللہ کی کتاب اللہ کا کلام اور پیارے نبی جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کی احادیث آپ کی سنت اور اہلِ حدیث کے معنی اسی کلام پر یعنی اللہ کے کلام پر چلنے والا اللہ کے فرمان پر قرآن پر چلنے والا اللہ کے نبی جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر آپ کی حدیثوں پر اور آپ کی سنتوں پر چلنے والا تو یہ بات ہمیں اور آپ کو معلوم ہے اور معلوم رہنا چاہیے کہ ابتدائے اسلام سے لے کر اللہ کے نبی جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک وہ تمام لوگ جنہوں نے آپ کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھا تھا اسلام قبول کیا تھا جنہیں صحابہ کہا جاتا ہے صحابہ کی مقدس جماعت کہا جاتا ہے آپ کے ساتھ رہنے والے ساتھی کہا جاتا ہے وہ سب کے سب قرآن کو ماننے والے اللہ کے کلام کو ماننے والے اور اللہ کے نبی جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ماننے والے تھے اور اسی پر چلنے والے تھے یا اگر میں یوں کہوں کہ وہ سب کے سب اہلِ حدیث تھے تو ڈکشنری کے اعتبار سے یہ کوئی غلط نہیں ہوگا بلکل پرفیکٹ اس کا اہلِ حدیث کا استعمال صحابہ کرام پر ان لوگوں پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن پر اور حدیث پر صحیح صحیح عمل کرنے والے اور صحیح صحیح اللہ کے نبی جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ماننے والے آپ کی حدیثوں کا فالو کرنے والے تھے اور اس کے بے شمار دلائل موجود ہے ایک بات میں اور ذکر کرتا چلوں کہ کیا صحابہ کرام میں یا ان کے زمانے میں یا خیر القرون میں بات کے عدوار میں اس لفظ کا یعنی اہلِ حدیث ورڈ کا اور لفظ کا استعمال ہوتا تھا بولا جاتا تھا کسی کو کہا جاتا تھا تو خطیب بغدادی رحمہ اللہ جو ایک بہت بڑے محدث ہیں اور معرخ ہیں اور اسی طریقے سے بے شمار تاریخی کتابوں کے حوالے سے یہ بات ثابت ہے کہ بعض صحابہ کرام نے اپنے دوسرے ساتھی صحابہ کرام کے بارے میں اسی زمانے میں لفظِ اہلِ حدیث کا استعمال کیا تھا حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ حضرتِ آنس بن مالک رضی اللہ عنہ حضرتِ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور اسی طریقے سے حضرتِ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ایسے صحابہ تھے جن کو ان کے دوسرے ساتھی صحابہ کرام ان کے شاگردان اسی زمانے میں اہلِ حدیث کہا کرتے تھے گویا کی مسلمان کو صحابہ کو اللہ کے نبی کے ماننے والوں کو پران کے ماننے والوں کو اس زمانے میں خیر القرون کے مسلمانوں کو اور اہلِ ایمان کو اہلِ حدیث بھی کہا جاتا تھا یہ تاریخی طور پر دلائل کی روشنی میں بات بالکل ثابت ہے اور تاریخ کی کتابوں کے اندر موجود ہے اسی طریقے سے صحابہ کے جو شاگرد تھے جنہوں نے صحابہ سے قرآن کو پڑھا حدیثوں کو پڑھا ان میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں امام شعبی وغیرہ اور اسی طریقے سے ان کے دوسرے ساتھی اور رفقہ جو صحابہ کرام کی شاگردی اختیار کر کے ان سے حدیثوں کو لیتے تھے اور روایت کرتے تھے ان لوگوں کو بھی اہلِ حدیث کہا جاتا تھا ان لوگوں کے اوپر بھی لفظِ اہلِ حدیث بولا جاتا تھا لفظِ اہلِ حدیث کے ذریعے سے مخاطب کیا جاتا تھا اسی طریقے سے تابعین کے بعد جو تبا تابعین کا زمانہ آیا جو خیر القرون کا آخری زمانہ ہے اس زمانے میں بے شمار ایسے علماء موجود تھے محدثین کی ایک بڑی تعداد تھی امام صفیان ابن عینہ سے لے کر کے بعد کے ادوار تک ان تمام محدثین کو آپس میں ایک دوسرے کے ذریعے سے اہلِ حدیث کہا جاتا تھا گویا کی تاریخی اعتبار سے دلائل کی روشنی میں مورخین کے بیانات کے اعتبار سے لفظِ اہلِ حدیث کا استعمال قدیم زمانے سے خیر القرون کے زمانے سے صحابہ کرام کے زمانے سے ان کے شاگردوں کے زمانے سے محدثین کے زمانے سے اور اس زمانے سے جب سے اللہ کے نبی جنب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور ان کے ماننے والے موجود ہیں اس لفظ کا استعمال کیا جاتا تھا کوئی آدمی یہ نہ کہے یا بھیجا طور پر یہ تانو تشنیم نہ کرے کہ یہ آج کی پیداوار ہے یا یہ کل کی پیداوار ہے ہسٹری اور تاریخ ان کا سپورٹ نہیں کرتی ہے تاریخ اس بات کا سپورٹ کرتی ہے اور اس کی تائید کرتی ہے کہ یہ قدیم زمانے سے صحابہ کرام کے زمانے سے ہی اس روح زمین پر موجود ہے اور دوسری بات اہل حدیث کا طریقہ اور ان کا منحج کیا ہے جب ہمیں اور آپ کو معلوم ہو گیا کہ اہل حدیث کا مانا ہی یہی ہوتا ہے کہ قرآن کو ماننے والا حدیث کو ماننے والا تو وہی اہل حدیث کا منحج ہے کہ زندگی کے تمام طریقوں میں عقائد سے لے کر کے عبادات تک عبادات سے لے کر کے معاملات تک اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھلائے ہوئے تمام زندگی کے احکامات اور تعلیمات میں قرآن کا اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا فالو کیا جائے اسے مانا جائے اسے اپنی زندگی میں شامل کیا جائے ابھی آپ نے سنا نکاح کے بارے میں کہ نکاح کی سنتیں کیا ہیں نکاح کا طریقہ کیا ہے اور نکاح میں وہ زائد چیزیں جو ایلیشن کے طور پر داخل کر دی گئی ہیں جس کا تعلق اللہ کے نبی کی سنت سے نہیں ہے تو یہی تو اہل حدیث کا طرز ہے ان کا طریقہ ہے ان کا منحج ہے کہ اس زمانے میں جو طریقہ پیارے حبیب نے ہمیں اور آپ کو دیا تھا چاہے وہ عبادت کا ہو چاہے وہ کھانے پینے کا ہو چاہے ہمارے اور آپ کے لباس کا ہو ہماری اور آپ کی تجارت کا ہو ہماری اور آپ کی طرز زندگی کا ہو ہمارے اور آپ کے درمیان باہم لیندین کا شادی بیاہ کا نکاح اور طلاق کا ہو ان تمام چیزوں میں ایک ایک مسئلے کو ڈھونٹ کر کے قرآن کے مطابق اللہ رب العالمین کے آیتوں کے مطابق فرامین کے مطابق اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اس دنیا کے اندر مانا جائے تسلیم کیا جائے اور اپنی زندگی میں نافذ کیا جائے اسی طریقے سے ایک تیسری بات کہ ہمارے اور آپ کے اس ملک ہندوستان میں اہلِ حدیث کب سے ہیں بہت سارے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ پچاس سال زیادہ زیادہ سو سال کی پیداوار میرے بھائیوں میرے دوستوں میں بہت ہی محبت کے ساتھ بہت ہی وقار کے ساتھ ان لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں آپ تعصب کی اینک اپنے آنکھوں سے اتار کر کے تاریخ کے دبیز پردوں کے حوالے سے ہندوستان میں اسلام کی آمد کی تاریخ پڑھئے پندرہ ہجری میں اللہ کے نبی جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے پانچ سال کے بعد پندرہ ہجری میں ہمارے اور آپ کے اس ملکہ ہندوستان میں اسلام پہنچا کم و بیش پچیز صحابے کرام ہمارے اور آپ کے اس ملکہ ہندوستان میں تجارت کی غرض سے آئے اور انہوں نے یہاں کے لوگوں کے ساتھ تعلقات قائم کیے تجارت کیا لیندین کیا اور اس طریقے سے ان لوگوں نے یہاں پر اسلام کی دعوت دی اللہ رب العالمین کے قرآن اور اللہ کے نبی جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پھیلایا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سارے لوگوں نے ان کی باتوں کو قبول کر لیا کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے ایمان کے اندر داخل ہو گئے پندرہ ہجری سے لے کر کے آج چودہ سو چالیس چل رہا ہے چودہ سو چالیس کتنے سال ہو گئے کہ آپ کے اس ملک ہندوستان میں کیرل سے لے کر کے مالابار کی سرحدوں تک کچھ سے لے کر کے بھجو تک مکران سے لے کر کے راجستان کے کونے کونے تک اور کجرات سے لے کر کے بمبئی کی سرحدوں تک یہ جو سرحدی بیلڈہ ہے جو سمندر کا ساحلی علاقہ ہے جو عرب ساحل سے جڑا ہوا ہے عرب ساغر سے جڑا ہوا ہے اسی راستے سے صحابے کرام آتے تھے اور وہ لوگ اسلام کو لے کر کے یہاں پہنچتے تھے اسلام کی دعوت کو لوگوں کے درمیان پھیلاتے تھے صحابے کرام کے بعد ان کے شاگردوں میں سے کموں بیش بیالیس تابعین ہندوستان میں رہے یہاں رہے جو نے صحابہ کو دیکھا ہے صحابہ سے پڑھا ہے صحابہ سے روایتوں کو لیا ہے صحابے کے صحبت میں رہے ہیں صحابہ سے پوچھا ہے کہ آپ نے پیارے حبیب کو دیکھا ان سے کیا سیکھا وہی کیسے نازل ہوتی تھی اللہ کے نبی نماز کیسے پڑھتے تھے اللہ کے نبی روزہ کیسے رکھتے تھے آپ کا عقیدہ کیا تھا آپ کا منحج کیا تھا آپ کے زندگی کا طریقہ کیا تھا ان تمام چیزوں کو ان بیالیس تابعین نے ہمارے اور آپ کے اس ملک کے مختلف حصوں میں لوگوں تک پہنچایا ہے آج انہیں پہنچائے ہوئے قرآن اور حدیث کو ہمارے اور آپ کے اس ملک میں چودہ سو سال سے زیادہ ہو گئے چودہ سو سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا قرآن کو ماننے والے حدیث کو ماننے والے اسی زمانے سے موجود ہیں اور اس کے بعد ایک زمانہ آیا بر سغیر میں شاہ علی اللہ محدیس دہلوی رحمت اللہ علیہ سے لے کر کے تقریبا سترہ سو تیس سے لے کر کے آپ جوڑ لیجئے دھائی سو سال تین سو سال پہلے سے لے کر کے کہ یہاں ایک بہت بڑی تعداد حدیثوں پر عمل کرنے والی حدیثوں کو ماننے والی حدیثوں پر چلنے والی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کو پڑھنے پڑھانے والی اور اس کی روایت کرنے والی تھی اور ایک زمانہ ایسا آیا شاہ علی اللہ محدیس دہلوی رحمت اللہ علیہ کے بعد میاں سید نظیر حسین محدیس دہلوی رحمت اللہ علیہ کا جن کی وفات ونیس سو دو میں ہوئی وفات ونیس سو دو میں ہوئی کم و بیس سوا سو سال پہلے سید میاں نظیر حسین محدیس دہلوی رحمت اللہ علیہ کا سو سال پہلے کا جو عرصہ ہے وہ ہندوستان میں حدیث کی روایت حدیث کے پڑھانے اور حدیث کو پوری دنیا میں پھیلانے کا ایک بہت بڑا پوری دنیا میں تاریخی اعتبار سے سنہرہ اور مثالی دور مانا جاتا ہے جب دنیا میں یہاں تک کی اہلِ عرب کے ہاں حدیث کو پڑھنے اور پڑھانے کا رواج ختم ہو گیا تھا مصر اور اس طریقے سے افریقہ اور اراق اور ایران کے وہ علاقے جنہیں علمی مرکز کہا جاتا تھا وہ علمی مراکز کم و بیش بند ہو گئے تھے اور ان علمی مراکز میں جو حدیث کا چراغ تھا وہ گل ہو گیا تھا آپ کا یہ ملک ہندوستان تھا اور آپ کے ہندوستان کی یہی دار السلطنت دہلی تھی اور دہلی کی وہی چھوٹی چھوٹی گلیاں جامعہ مسجد کے علاقے میں تھی اور میاں صاحب کا مدرسہ تھا میاں صاحب کی مسجد تھی جہاں پیٹ کر کے میاں صاحب سید میاں نظیر حسین محدث دہلیوی رحمت اللہ علیہ نے کم و بیش بیس ہزار شاگردوں کو جو پوری دنیا سے آپ کے پاس آتے تھے ہاشٹل کی شکل میں اس مسجد میں رکھ کر کے انہیں کھانا دے کر کے انہیں خوراک دے کر کے انہیں رہائش دے کر کے انہیں اپنے پاس ٹھہرا کر کے حدیث کو پڑھاتے تھے اور ان بیس ہزار لوگوں نے پوری دنیا کے اندر ہندوستان سے حدیث کو سیکھ کر کے آج سے سو سال سے زائد عرصے پہلے عرب گئے مصر گئے تونس گئے افریقہ گئے جزائر گئے مراکش گئے اور مغرب اقصہ گئے اور افریقہ کے تمام ممالک میں گئے کہ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور اہل حدیث مسلک کو پوری دنیا کے اندر پھیلایا اور اس طریقے سے یہ قافلہ ہمارے اور آپ کے ملک ہندوستان کے اندر آگے بڑھا میاں صاحب کے شاگر تو ایسے ایسے پیدا ہوئے وقت نہیں ہے کہ میں اس تفصیل کے اندر جاؤں صرف ایک شخصیت کا نام لیتا ہوں اللہ ما سنا اللہ عمر سری رحمت اللہ علیہ ایک طرف پورا ہندوستان انگریزوں کے ظلم اور ان کے یلغار کے نتیجے میں جلہا تھا آگا اور خون کی ہولیاں کھیلی جا رہی تھی اور دوسری طرف مسلمانوں کے خلاف سناتن دھرم کی طرف سے آریا سماج کی طرف سے عیسائیوں کی طرف سے اور دوسرے تمام لوگوں کی طرف سے اسلام کے خلاف قرآن کے خلاف سنت کے خلاف پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مقدسہ کے خلاف گستاخیاں کی جا رہی تھی اور اگر اس فترے میں پچاس سال کے لمبے عرصے میں اگر اسلام کا دفع کرنے والا جواب دینے والا قرآن کا دفع کرنے والا سنت کا دفع کرنے والا ہندوستانی مسلمانوں کا دفع کرنے والا ہندوستان کے مسلمانوں کا بلا تفریق مذہب و مسلک اس ملک کے اندر عزت و عبر کی حفاظت کرنے والا تمام لوگوں کے مسلکوں کی حفاظت کرنے والا اور اس کا جواب دینے والا کوئی تھا تو وہ جماعت اہل حدیث کا ایک ثبوت تھا جسے دنیا مناظر اسلام شیر پنجاب شیر قادیان حضرت مولانا صنع اللہ عمر السری رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے جانتی ہے قاضی عدیل عباسی نے ان کے بارے میں کہا کہ اگر شام کے وقت پورے ہندوستان کے اندر اسلام کے خلاف کوئی بات ہوتی تھی تو صبح کا اجالہ ہونے سے پہلے اگر سب سے پہلے کوئی آواز اس کے خلاف نکلتی کوئی جواب لکھتا کوئی اسلام کا دفاع کرتا تو مولانا صنع اللہ عمر السری رحمت اللہ علیہ ہوتے تو یہ جماعت اہل حدیث کی ہندوستان میں تاریخ ہے کتنے علماء پیدا ہوئے کتنے جہابزہ پیدا ہوئے ان لوگوں نے یہاں قربانیہ دی دو سو دھائی سو سال کا عرصہ انگریزوں کے خلاف لڑائی کا ہے انگریزوں کے خلاف اس ملک میں ان کے ظلم کے خاتمے کا ہے جب کوئی بولنے والا نہیں تھا کسی کے اندر بولنے کی طاقت نہیں تھی انگریزوں کے خلاف زبان کھولنے کی طاقت نہیں تھی تو اسی ہندوستان میں میاں صاحب کے شاگردوں نے نواب صاحب کے شاگردوں نے اور ان کے درسگاہ میں پڑھے ہوئے لوگوں نے سب سے پہلے انگریزوں کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی بنگال کی کھاڑی سے لے کر کے کشمیر تک اور کشمیر سے کنیا کماری تے لے کر کے ہندوستان کے لوگوں کو پرادرانے وطن کو بیدار کیا جگایا نتیجہ یہ ہوا کہ آزادی کی تحریک چلی آزادی کا اندولن چلا اور اٹھارہ سو ستاون کا وہ خوچ کا حدثہ پیش آیا کہ ڈبلو ڈبلو ہنٹر نے لکھا ہے اور تارا چند نے لکھا ہے کہ تمام لوگوں کی تو شہادت ہوئی تمام لوگوں کا خون کیا گیا قتل کیا گیا لیکن کم و بیش اس میں پانچ لاکھ اہلِ حدیث و علماء کو قتل کر دیا گیا اٹھارہ سو ستاون میں پانچ لاکھ اہلِ حدیث و علماء کو قتل کیا گیا تو آپ تصور کر لیجئے کہ ان علماء کا خاندان رہا ہوگا ان کے بچے رہے ہوں گے ان کا گاؤں رہا ہوگا ان کی بستیاں رہی ہوں گی تو اٹھارہ سو ستاون میں اس سے پہلے یہاں اہلِ حدیثوں کی کتنی آبادی تھی اور یہ کتنی بڑی تعداد میں آپ کے اس ملک ہندوستان کے اندر آباد تھے میری دینی بھائی اور دوستو بہت محبتوں کے ساتھ بڑی رواداری کے ساتھ بڑے صبرہ اور تحمل کے ساتھ اور بڑی بھائی چارہ کے ساتھ ان علماء کرام نے جماعت اہلِ حدیث کے ان سپوتوں نے ہندوستان میں اسلام کو سبھالا ہے قرآن کو سبھالا ہے اللہ کے نبی جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سبھالا ہے ہمارے اور آپ کے دین کو سبھالا ہے ہمارے اور آپ کے عقیدے کو سبھالا ہے اور اسی سبھالنے کے نتیجے میں اسی دین کی حفاظت کے نتیجے میں اور اسلام کی دعوت کے نتیجے میں جیل کی کوٹھریوں میں ٹھوسے گئے کالا پانی بھیجا گیا جزائر انڈومان بھیجا گیا اور نجانے کون کون سی سزائیں دی گئی سولی کے پھندوں پر انہیں لٹکا دیا گیا اور نجانے کون کون سی عزائیں دی گئی آپ تاریخ پڑھیں گے تو تاجک کریں گے لیکن اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ان لوگوں کے لئے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم اور آپ قربان جائیں ان لوگوں کی خدمات پر کہ انہوں نے سب کچھ لٹا دیا سب کچھ برداشت کر لیا گوارہ کر لیا لیکن دین کی حفاظت اسلام کی حفاظت کلمے کی حفاظت دعوت کی حفاظت اور اس ملک کی حفاظت ملک کے باشندوں کی حفاظت یہاں کے سرحدوں کی حفاظت ہماری اور آپ کی حفاظت وطن کی حفاظت برادران وطن کی حفاظت بچوں کی عورتوں کی حفاظت ایک ایک آدمی کی عزت و عبرو کی حفاظت کی یہاں رہتے ہوئے زمانت دی اور اس کے لئے اپنی قرباریاں پیش کی زیادہ وقت نہیں ہے میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں میاں صاحب کے زمانے میں میاں سید نظیر حسین محدث دہلوی بحمت اللہ علیہ کے زمانے میں انگریزوں کی طرف سے مسلمانوں کو قتل عام کیا جا رہا تھا میاں صاحب دہلی میں رہتے تھے اثر کا وقت تھا دیکھا کہ ایک انگریز عورت کو کہیں سے گولی مار دی گئی ہے وہ زخموں کی تاپ نالا کر کے تڑپ رہی ہے بے چین ہے اسے کوئی چھونے والا نہیں ہے کہ اگر اسے کوئی پکڑ لے گا تو پولیس اٹھا لے جائے گی میاں صاحب نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی اور بڑی مشکل سے اسے لاد کر کے اپنے گھر لے گئے ایک مہینے تک میاں صاحب نے بعض مورخین نے لکھا ہے کہ تین مہینے تک کم و بیش میاں صاحب نے اسے اپنے گھر میں رکھ کر کے علاج کیا جب وہ عورت لیڈی سے ہتیاب ہو گئی تو اسے اپنے گھر تک گھر والوں تک واپس کر دیا یہ رواداری کی مثالیں تھی یہ امن کی مثالیں تھی ان کے قربانیوں کی مثالیں تھی مولانا محمد علی رامپوری رحمت اللہ علیہ جو تحریک شہیدین کے ایک بہت بڑے جالے تھے اور ایک بہت بڑے فرد تھے جب سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے انہیں اسلام کی دعوت کے لیے جنوبی ہندوستان بھیجا جنوبی ہندوستان گئے ان کو ستایا گیا وہاں سے حیدر آباد چلے گئے حیدر آباد میں ستایا گیا وہاں سے مدراز چلے گئے مدراز میں ستایا گیا وہاں سے کلکتہ چلے گئے لیکن صبر کی وہ طاقت برداشت کی وہ طاقت رواداری کی وہ طاقت اسلام کو بچانے کی وہ طاقت اور برادران وطن کو ایک ساتھ لے کر چلنے کی وہ طاقت جو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو عطا کی تھی اسے کبھی اپنے ہاتھ سے چھوٹے نہیں دیا اور اس کا دامن کبھی اپنے ہاتھوں سے کنارہ کش نہیں ہونے دیا میرے دینی بھائی اور دوستو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ رواداری کی ان عظیم مثالوں کو جو ہمارے علماء نے اس ملک کے اندر قائم کیا ہے ہمارے علماء نے اس ملک کے اندر قائم کیا ہے تاریخ کے حوالے سے پڑھیں اور تاریخ کے صفحات پر ان چیزوں کا مطالعہ کریں رواداری کا مفہوم اور مانع بھی ہم اور آپ سمجھیں رواداری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو مذہب کے ماننے والے لوگ آپس میں اپنے اپنے مذہب پر چلتے ہوئے سماج اور معاشرے کے تہیں ایک دوسرے کو برداشت کر لیں ایک دوسرے کو قبول کر لیں ایک دوسرے سے سہمت ہو جائیں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کا اور انسانیت کا سلوک کریں سماجی اور معاشرتی زندگی میں رہتے ہوئے اگر کوئی دکھ درد پیش آ جائے تو اس کا ساتھ دیں عدل کا دامن اپنے ہاتھوں سے نہ چھوٹنے دیں ظلم کسی کے خلاف نہ ہونے دیں کمزوروں کے ساتھ غریبوں کے ساتھ اور دبے کچھلے ہوئے لوگوں کے خلاف اتیہ چار نہ ہونے دیں سماج اور معاشرے کے اندر بھائی چارے کا جو ماحول ہے شانتی کا جو ماحول ہے سکون کا جو ماحول ہے اسے کبھی ٹوٹنے نہ دیں میں آپ کو لے چلوں اس بھارت رتن کی طرف جسے دنیا امام الہند مولانا ابو کلام آزاد کے نام سے جانتی ہے مولانا ابو کلام آزاد ایک غیر مسلکی خانوادے کے پروردہ تھے لیکن انہوں نے مسلک حق جماعت اہل حدیث مسلک اہل حدیث کو قبول کر لیا تھا اور ہندوستان میں آزادی کے بعد ہندوستان کے سب سے پہلے وزیر تعلیم تھے جب آزادی کا اندولن چل رہا تھا تو مولانا ابو کلام آزاد رحمہ اللہ نے اس ملک کے اندر بھائی چارہ کی تحریک چلائی تھی مسلمانوں کو ہندووں کے ساتھ ہندووں کو مسلمانوں کے ساتھ تمام برادریوں اور تمام مذہب کے ماننے والے لوگوں کو ایک ساتھ رہ کر کے اپنے ملک کی آزادی کے لیے تحریک چلائی تھی مولانا ابو کلام آزاد اس بھائی چارہ اور اس رواداری کے سب سے بڑے دائی تھے جس کی آج ہمیں اور آپ کو سماج میں ضرورت ہے وہ کہاں کرتے تھے کہ اگر مجھ سے یہ کہا جائے کہ سوراج تمہیں آج دے دیا جائے گا تو میں اس سوراج کو ہندوستان کی آزادی کو قبول نہیں کروں گا مجھے یہ بات قبول ہے مجھے یہ بات پسند ہے کہ ہندوستان میں ہمارا بھائی چارہ قائم رہے ہماری رواداری قائم رہے اگر ہمارا بھائی چارہ ٹوٹ جائے گا ہندووں کا مسلمانوں سے اتفاق ختم ہو جائے گا ہمارے اور آپ کے سماج کی محبتیں ختم ہو جائیں گی اور سماج کے اندر نفرت پنپنے لگے گی نفرت کا آگ بھڑکا دیا جائے گا نفرت کے شولے بھڑکا دیا جائیں گے تو اس کے بدلے میں ہمیں آزادی نہیں چاہیے اس کے بدلے میں ہمیں سوراج نہیں چاہیے مولانا ابو کلام آزاد رحمت اللہ علیہ کی ان عظیم روایتوں کو ہمیں اور آپ کو پڑھنا چاہیے ہمیں اور آپ کو یاد کرنا چاہیے اور تاریخ کے حوالے سے ہمیں اور آپ کو سیکھنا چاہیے میرے بھائیوں میرے دوستوں رواداری کی ان مثالوں کو ہمیں اور آپ کو اپنے اس ملک کے اندر آج زندہ کرنے کی ضرورت یہاں مختلف برادریاں رہتی ہیں مختلف مذہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے مکہ کے لوگوں کے ظلم و ستم کو پرداش کیا کس طریقے سے اسلام کی دعوت کے لئے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا اس کائنات میں مظاہرہ کیا اور کس طریقے سے صحابے کرام نے اس دین کی دعوت کو اپنے کندھوں پر لات کر کے محنت اور مشقتوں کو پرداش کرتے ہوئے پورے صبر و رضا کے ساتھ پوری دنیا کے اندر دنیا کے کونے کونے تک پھیلایا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ انہی اخلاق انہی کرداروں کے اور صحابے کرام کے انہی نقوش کے اس کائنات کے اندر دائی ہو جائیں اس کو ماننے والے اور اس کو لے کر کہ اپنے سماج اور معاشرے کے اندر چلنے والے ہو جائیں جو ہماری اور آپ کی زندگی کی آج ایک بہت بڑی ضرورت آج کہیں نہ کہیں مذہب کے حوالے سے بلکہ میں یہ بھی کہوں گا کہ مسلط کے حوالے سے ہمارے اور آپ کے درمیان سماجی منافرتیں پھیلائی جا رہی ہیں تمام لوگوں کو چاہیے کہ رواداری کی وہ مثالیں سیکھیں جو پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابے کرام نے ہمیں اور آپ کو سکھلایا تھا اور اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو دیا تھا اور اس کی جو سب سے بڑی بنیاد ہے جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِيدَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّ مِّنْ حَوْلِكْ کہای اللہ کی آپ پر رحمت ہے کہ اللہ نے آپ کو نرم دل بنایا ہے اگر آپ کی زبان سخت ہوتی آپ کا دل سخت ہوتا تو یہ لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے آپ سے آپ کی دعوت سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے رواداری کو قائم کرنے کے لیے امن کو قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری اور آپ کی زبانیں ہماری اور آپ کی گفتگو اور ہمارے اور آپ کے دل کے وہ احوال جو دنیا کے اندر تبدیلی کا شکار ہوتے ہیں وہ نرمی کی طرف مائل ہو حلم و بردباری کی طرف مائل ہو صبر و رضا کی طرف مائل ہو انسانی کرداروں کی طرف مائل ہو دین اسلام نے تو ہمیں اور آپ کو جانوروں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کا حکم دیا ہے ایک جانور کو نشانہ بنا کر کے مارنے سے اسلام نے منع کیا ہے اور ایک کتے کو پانی پلانے والے انسان کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر مغفرت کا اینام عظیم عطا فرمایا ہے اور ایک بلی کو ایک عورت نے مارا تھا تو سے اللہ کے نبی جنب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی وعید سنائی ہے انسانیت کے یہ سنہرے کردار اگر آج ہمارے اور آپ کے سماج اور معاشرے میں زندہ ہو جائیں ہم مسلمان اسے سمجھ لے جائیں اسے اپنے معاشرے کے اندر برت لے جائیں اور سماج اور معاشرے میں رہتے ہوئے ہمارے اور آپ کے بھائیوں کے ساتھ کوئی اونچ نیش کا معاملہ ہو جائے کوئی سماجی دشواریوں کا معاملہ پیدا ہو جائے سماجی مشکلات پیدا ہو جائے تو اس میں ہم اور آپ اپنے آپ کو اس طریقے سے آمادہ اور تیار کر لیں جس طریقے سے اللہ کے نبی جنب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پیارے حبیب جنب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابے کرام نے آمادہ کیا تھا اور اپنے آپ کو تیار کیا تھا آج سماج کو امن کی ضرورت ہے آج ہمارے اور آپ کے ملک کو امن کی ضرورت ہے ہمارے اور آپ کے معاشرے کو امن کی ضرورت ہے اور اس امن پسند معاشرے میں ہمیں اور آپ کو رواداری کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے ہمیں اور آپ کو اپنے سینے کو کوشادہ کر کے رہنے کی ضرورت ہے ہمیں اور آپ کو اچھے اخلاق کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے ہمیں اور آپ کو انسانیت کے ساتھ رکھنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اور آپ کو ان مثالوں کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے جو ہم نے اور آپ نے سمات کیا اور جو قرآن کے حوالے سے حدیث کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بتائے ہیں اور رواداری کی ان مثالوں کو قائم کرنے والے آج بھی سماج اور معاشرے میں موجود ہیں آج بھی سماج اور معاشرے کے اندر موجود ہیں میں ایک مثال دے کر کہ اپنی بات کو ختم کروں گا میرے بھائیوں میرے دوستوں میں ایک ٹرین کے سفر میں جا رہا تھا دو چار سال پہلے کا واقعہ ہے رمضان کا مہینہ تھا افتاری کا ٹائم ہو رہا تھا میں نے اپنے ساتھ افتاری کا بہت سارا سامان لیا تھا کہ افتاری کا وقت ہونے کے بعد ٹرین میں روزہ افتار کر لیں گے اتفاق سے اسی سیٹ پر ہمارا ایک غیر مسلم بھائی بیٹھا ہوا تھا پوری فیملی کے ساتھ اسے جب معلوم ہوا کہ میں روزے سے ہوں تو اس نے روزے کی عبادت کے بارے میں مجھ سے پوچھا کہ مولانا صاحب آپ لوگ روزہ کیسے رکھتے ہیں آپ رواداری کی مثال دیکھئے اس نے میرا جھولا پکڑ لیا میرا بیگ پکڑ لیا مجھے کوئی کھانے کا سامان افتاری کرنے کے لیے اس نے نکالنے نہیں دیا جب مطورہ کا اسٹیشن آیا تو وہ اپنی فیملی کے ساتھ اسٹیشن پر اترا اس نے پانی لیا بسکٹ لیا دودھ لیا جو کھانے کی سامان جو چیزیں وہاں ملتی تھی ان تمام چیزوں کے ایک چھولے میں لاکر کے اس نے میرے سامنے رکھ دیا کہا مولانا آپ روزے سے ہیں میں اس روزے کا افتاری کا سامان اپنی طرف سے اپنی فیملی کی طرف سے آپ کے لیے پیش کرتا ہوں آپ اپنا لائے ہوا کھانا بعد میں کھا لیجئے گا میرے سامان سے آپ افتاری کر لیجئے اللہ کی قسم ہے وہ رونے لگا اس کی بیوی بھی رونے لگی میرے آنکھوں کے اندر بھی آسو آگئے کہ آج ہمارے معاشرے میں اس طرح کے لوگ زندہ ہیں وہ گجرات کا رہنے والا تھا اسی بورے والی اسٹیشن میں ایک بلے فلیٹ میں رہتا ہے بڑا کاروباری انسان ہے سماجی رواداری کی یہ مثال جو ہمارے اور آپ کے سماج میں آج موجود ہے اس کو پرتنے والے لوگ موجود ہیں میرے دینی بھائی اور دوستو ہمیں اور آپ کو اسے زندہ کرنے کی ضرورت ہے اگر یہ رواداری کی مثال ہے امنہ اور شانتی کی مثال ہے بھائی چارہ اور انسانیت کی مثال ہے ہمارے اور آپ کے سماج اور معاشرے میں زندہ نہیں ہوں گی تو ہم اور آپ زندہ نہیں رہ سکتے ہیں بالخصوص ہمارے اور آپ کے ملک ہندوستان میں ہمیں چاہیے جماعت اہل حدیث کے افراد کو چاہیے ہمارے جوانوں کو چاہیے مسلمانوں کو چاہیے ہندوستان میں رہنے والے ہمارے تمام براجنانے وطن کو چاہیے کہ وہ بھائی چارہ کے اس ماحول کو جسے مولانا آزاد نے دیا تھا مجاہدین آزادی نے دیا تھا علماء نے دیا تھا قادی جی نے دیا تھا پنڈی جواہ اللہ لہروں نے دیا تھا اور اس ملک کو آزاد کرانے والے ان تمام جوانوں نے دیا تھا جنہوں نے سرحدوں پر اس ملک کی آزادی کے لیے خون بہایا ہے میرے بھائیوں میرے دوستوں ہم اور آپ انسانیت کی ان مثالوں کے حفاظت کریں رواداری کی ان مثالوں کے حفاظت کریں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اسلام کی اس رواداری اور امن کی ان مثالوں کو سمجھنے اور سماج اور معاشرے کے اندر زیادہ زیادہ برتنے کی توفیق عطا فرمائے اسی میں ہماری اور آپ کی بھلائی ہے اور اسی میں ہمارے اور آپ کے سماج کی بھلائی ہے اور رواداری کی اسی بطن سے ہمیں اور آپ کو انسانوں سے محبت کرنے کا سلیقہ ملتا ہے اور اپنے بطن سے محبت کرنے کا سلیقہ ملتا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دین اور ایمان پر قائم اور دائم رکھے خاتمہ ہو ایمان کے اوپر ہو اللہ رب العالمین جن لوگوں نے اس پروگرام کو رچایا اور بسایا ہے اللہ رب العالمین ان کی محنتوں کو قبول فرمالے اور ہم تمام لوگوں کی اس پروگرام سے برپور فائدہ اٹھانے کی توفیق تا فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم وصل اللہ ورنبینا محمد و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ